کیا اور آہ اور یہ مجھے جو آپ کے مسئلے مسئلے آئے یہ بھی آہ مجھے کوئی حیرت تو نہیں ہوئی سن کے لیکن آہ یہ ہوا کہ آپ بلڈرز دو طرز ہیں جی حکومت کے ایک جو ہم پاکستان میں دیکھتے آئے ہیں اور ایک ان ممالک میں ہیں جو کہ تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور وہ فرق کہ اگر اگر آپ نے گووننس دینی ہے پاکستان میں اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے لوگوں کا بھلا کر رہا ہے میں نے لوگوں کو روزگار دینی ہے میں نے ویلتھ کرنی ہے تاکہ امیر ہو میں نے اگر میں آپ کو مسائل دوں چائنہ کے چائنہ کی تیس سال پہلے جی پی ٹوڈل سالانہ عام چائنہ کی تیس سارب دولار تھی آج چائنہ کی تیس سال کے بعد سالانہ سالانہ دنی یا جی ڈی پی دس ٹریلین ڈالر دس ہزار ارب ڈالر ان کی پر کیپٹہ پر کیپٹہ گئی ہے جو پاکستان کی تقریباً تیس سال پہلے ہارے ہیں آج ان کی دس ہزار پھٹا گئی اور یہ ایک بہت بڑی آدھ دی یعنی ہے کہ میں جب ایک ارب سے زیادہ لوگ ان کو جو انہیں اوپر لے کے گئے لوگوں سے غربت سے زیادہ ہے ان کی کسیس تھی میں صرف یہ تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں یہ سمجھ جائیں کہ دیکھیں جب ایک گورنمنٹ یہ فیصلہ کی تھی ہے میں نے اپنے ملک میں سپیشلی غریب لوگوں کو غربت سے نکال لائیں اور میں نے ملک خوشحالی لے کے ہونے ہیں تو اس کو کئی پرسیزن پورا اپنا جو سارا ایکانومی سا جو سسٹم ہے وہ سارا گیڑ ہوتا ہے اس طرف مثل میں اب آہ سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے یہ میرا یہ میرا عیم ہے کہ میں نے پاکستان میں غربت کام کرنی ہے دس کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال لائیں میرا عیم ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگوں کو روزگار دینا ہے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے روزگاری ہے تو میں ہر اس ایکٹیوٹی کو پروموٹ کروں گا جو مجھے اس طرف لے کے جاتی ہے اب ادھر آ جاتے ہیں آپ پہلے سب سے پہلے آپ نے ٹھیک بات کی کہ جو کسان ہے اس وقت اگریکلچر سب سے زیادہ ایپلائیمنٹ دیتا ہے تو میں پورا زور ادھر لگاؤں گا ان کی مدد کروں گا سیڈ ڈیولپنٹ کروں گا ریسرچ کروں گا ایک کسان کی مارکٹنگ کروں گا چھوٹے کسان اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ چھوٹا کسان بچارہ جو مجورٹی میں ہیں وہ اپنی پیداوار سستی بیجتا ہے اور جو انپوٹس خریدتا ہے وہ زیادہ مہنگی خریدتا ہے دونوں طرف سے مارکات ہے تو اگر گورنمنٹ غربت ختم کرنے کے چکر میں ہے تو سب سے پہلے تو اس کی مدد کرے گی کہ اس کے مارکٹنگ کرے اس کے لیے سستی ایک بلک بائنگ کرے اس کے لیے انپوٹس تاکہ اس کو خرچہ کم پڑے پھر اس کو مارکٹ کرے بعد میں تاکہ اس کی پیداوار کی قیمت ملے اس کو تاکہ چھوٹے کسان کے پاس پیسہ آئے وہ اپنے اپنی زمین پہ لگائے اور وہ آہستہ 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 اوپر چلا جائے گا اب سیکنڈ جو بڑا ایمپلائر ہے وہ آپ نے بلکل ٹھیک کا وہ ہے بلڈنگ کنسٹرکشن انڈسٹری تو ہر وہ چیز کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے میں کروں جس سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو یہ نہیں کہ میں ان کے لیے مشکل پیدا کروں میں ان کے لیے آسانی پیدا کروں تاکہ جتنی اچھی کنسٹرکشن کالٹی ہوگی ریگولیٹڈ بلکل بات آپ نے ٹھیک کی ریگولیٹڈ کنسٹرکشن ہوگی کالٹی کی ہوگی تو اس میں روزگار ملے گا اور آپ بلکل ٹھیک کہہ دیں گے ستر ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جس سے جو افیکٹ ہوگی تو ایک ایک پورا سنو بول افیکٹ ہوگا ساری ایکانومی میں لیکن یہ جو دوسرا طرز حکومت ہے وہ اور ہے جو آج جو میں اتنی دیر سے جب ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ایک سب سے بڑی ملک میں کینسر ہے بلکہ اگر آپ دنیا کو دیکھے ہیں تو غریب ملک غریب ہے ہی کرپشن کی وجہ سے غربت ہے ہی کرپشن کی وجہ سے